ہر دوستو میں روپی اور اب سبھی کا سواگت ہے میری چینل کوکنگ پیت روپی میں تو آر میں آپ سب کے ساتھ انڈا بیڑیانی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں انڈا بیڑیانی تو آپ نے کئی بار کھایا ہوگا لیکن آج جو میں انڈا بیڑیانی بنانے جا رہی ہوں اس کو میں نے بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک طریقے سے بنایا ہے یہ بہت ہی مسالے دار بہت ہی سپائیسی بن کر تیار ہوتا ہے اسے بنانے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا یہ فٹا فٹ بن جاتا ہے لیکن اس کا سواد لا جواب ہوتا ہے تو شاید بینہ کسی دیر کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ 300 گرام لانگ گرین باسماتی رائز لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے دو تین بار واش کر لیا ہے اور اسے بھیگو کر 15 منٹ تک کیلئے چھوڑ دیا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ آدھے گھنٹے کے لیے اسے بھیگو کر چھوڑ دیں یہاں پہ میں نے کچھ کھڑے گرام مسالے لیے ہیں جس میں دو دالچینی کا ٹکڑا چار پانچ لانگ دو ہری الائچی ون ٹی سپون شاید زیرہ اور ایک تیش باتتا ہے میں نے ایک طرف پانی اوبرنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی پانی اوبر جاتا ہے ہم سارے کھڑے گرام مسالے کو اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے گی ہوئے ہوئے چاول کو ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے ون ٹی بڑی سپون نمک ون ٹی بڑی سپون ریفائنڈ آئل اور آدھے نیبو گراز ان سارے چیزوں کو ڈال کر ایک دو بار ہم اچھے سے اسٹرڈ کر لیں گے اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھئے چاول اچھے سے کوک ہو گیا ہے ہمیں اسے نائنٹی پرسنٹ تک کوک کر لینا ہے اب دیکھ سکتے ہیں چاول اچھے سے کوک ہو گیا ہے تو اب ہم اسے چھان کر اور اگلے پروسس کی طرف چلتے ہیں گیا سے میں نے ایک کڑا ہی چڑھا دیا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے چاٹ ٹی بڑی سپون آئل جیسے ہی آئل کرم ہو جاتا ہے ہم اس میں سلائس کیے ہوئے پیاس کو ڈال دیں گے میں نے یہاں دو بڑے سائز کا پیاس لیا جس کو میں چپ کر لیا ہے اور اسے ہمیں براؤن کرنے تک تلنا ہے دیکھیں پیاس اچھے سے براؤن ہو گیا ہے اور اب اسے ہم کسی پلیٹ پر نکال لیتے ہیں اور اسی تھیل میں ہم انڈے کو فرائی کریں گے میں نے یہاں پانچ انڈا لیا ہے اس کو بوائل کر لیا ہے اب اس میں ہم چاروں طرف کٹ لگا دیں گے کٹ لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ مسالہ انڈے کے اندر تک چلا جاتا ہے میں نے سارے انڈوں میں اچھے سے کٹ لگا دیا ہے اور اب اس میں ڈال دیتے ہیں 1.4 ٹیسپون ہلدی پاورڈر 1.5 ٹیسپون لال مش پاورڈر اور ایک پینچ ہم اس میں لائیں گے فوڈ کلر ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے ہم تیل میں ڈال دیں گے اور اسے ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے ایسا کرنے سے انڈوں پر ایک اچھے سا کلر آ جاتا ہے اور دیکھنے میں یہ بہت ہی سندر دیکھتا ہے اچھے سے انڈا فرائی ہو گیا ہے تو اب اسے کسی برزن میں نکال دیتے ہیں اور اس میں کچھ کھڑے گرم مسارے ڈالتے ہیں جس میں ہری الائچی لاؤنگ ڈالچینی اور ایک بڑی الائچی یعنی کالی الائچی ہے ایک دو مینر سوٹے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے 1 ٹیسپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے 1.4 ٹیسپون ہلدی پاورڈر 1 ٹیسپون لال میچ پاورڈر 1.5 ٹیسپون زیرہ پاورڈر اور 1 ٹیسپون دھنیا پاورڈر ان ساری چیزوں کو بھی ایک دو مینر تک ہم پھون لیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا ٹیسپون جس کو میں نے باری باریک چوپٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے 1 ٹیسپون نمک نمک ڈالنے سے ٹیسپون بہت جلزی سے پھون جاتا ہے اور اب ہم اسے لگا کر دو سے تیر مینر تک تماتر کے گلنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں تماتر اچھے سے گل چکا ہے اب ایک دو بار ہم اسے اچھے سے اسٹر کر لیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے فرائی کی ہوئے پیاس ہم نے جو فرائی کیا ہوئے پیاس رکھا تھا اس میں سے ہم آدھا حصہ اس میں ڈال دیں گے پیاس کو میں نے اچھے سے کرش کر لیا ہے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے 1 ٹیسپون بیریانی مسالہ اور 3 سے 4 ٹیسپون ہم اس میں ڈالیں گے دہی دہی ڈالتے وقت ہم گیس کے فلیم کو دیما کر دیں گے یا ہو سکے تو اب اسے بند کر دیجئے اچھے سے ملانے کے بعد آپ گیس کے فلیم کو آن کر دیجئے ایسا کرنے سے مار دہی نہیں پھٹے گا ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور پودینہ اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ڈال دیں گے انڈا اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے آلو آلو ڈالنا یہاں پہ اپشنل ہے ہم نے یہاں پہ دو آلو کو بڑے بڑے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور اسے کلر لگا کے اچھے سے فرائی کر لیا تھا اور اب اسے ہم لیٹ لگا کے 3 سے 4 میند تک دیمی فرائم پہ پکنے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ آلو اچھے سے گل جائے اور تیل بھی سپریٹ ہو جائے یہ دیکھیں تیل سپریٹ ہو چکا ہے آپ اسے بیνα آلو کے بیغیر بھی بنا سکتے ہیں چلیے اگر ہم اس کی لیئرنگ کرنا شروع کرتے ہیں لیئرنگ کرنے کے لئے میں نے جس پتلی میں ہمیں سے لیئرنگ کریں گے اس میں مسالے کا آدھا پٹ ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے چاول ڈال دیا ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تلہ ہوا پیاز اور پھر اس کے اوپر بچا ہوا انڈا اور آلو کا مشرن کو ڈال دیں گے اور اب اس کے اوپر ڈال دیں گے پھر سے چاول مطلب ہم نے اس کی جبر لیئرنگ کی ہے نیچے پہلے میں نے انڈا آلو ڈالا اس کے بعد چاول ڈالا اس کے بعد پھر مسالہ اور انڈے کو ڈالا ہے اور اس کے بعد پھر ہم چاول ڈالیں گے چاول تب میں نے چاول کو پھیلا دیا ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تلی ہوئے پیاز پودینہ اور ہری دھنیا کے پتی آدھا کب دود دھوڑ ڈالنے سے چاول بہت مویسٹ بنتا ہے تھوڑا سا فوڈ کلر اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے گھی اب اسے ہم کفر کر دیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھاری ویسل رکھ دیں گے اور اسے 7 سے 8 منٹ تک میڈیم فلیم پر رکھیں گے اس کے بعد لوگ فلیم کر کے ہم اس کو 10 منٹ تک چھوڑ دیں گے تو لگ بک 20 منٹ ہو چکا ہے اور چلیے اب ہم کھول کر دیکھتے کہوں نے ہم بریانی کا کیا حال ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ کیتنا پروفیکٹ بنا ہے اس اس کا اک اگدانہ الگ کھلا کھلا ہوا بنا ہے یہ بہت ہی سپائیسی بہت ہی مسالے دار بہت ہی برگاست بریانی بن کر تیار ہوا ہے تو چلیے اب ہم اس کی يپلیڈنگ کرتے ہیں یہ کیتنا تیسٹی زبردست بنا ہے اور اس کا ایک اگدانہ کھلا 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 بنا ہے تو کیسے لگے میرے آج کیینئے ریorship اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی اور آسانسی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی اللہ حافظ